جو ہے لگاتار سپورٹ کرتے ہیں جس طریقے سے کہہ دیتے تھے کہ یہ تو عمانی کا گھر بھی وقف کی زمین پر ہے جس طریقے سے مسلم تشتی کرنٹ وہ کرتے ہیں آر مجھے ایک چیز بتائیے وہاں پر پراپر فورس بھی ہے ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ ڈی ڈی اے کی زمین ہے سات سو میٹر جا کر مورتی وہاں پر لگانے کا کار بھی شروع ہو گیا پھر وہ روک کس کے پریشر میں دیا گیا وہاں پر تو ابھی تک مورتی لگ جانے کیسے آپ کے پریشر میں کیسے آپ کے پریشر میں کیسے ایل جی صاحب کے ایل جی ایل جی ایل جی ایل جی ایل جی سی کو اپیل کر لیجی منہ کون کر رہے ہیں بھائی وہ سپریم کورٹ آپ جو ہے آپ کی بھاونہیں کیا تھی کہ دوسری دن پہنچ گئی پندر دن ویٹ کرتے لگا دیسے اس کے بعد آپ نے جو ہے دوسری دن کاربائی شروع کر دی بھائی جنتہ پارٹی کی نیت اور نیتی اچھی نہیں ہے اس لیے دلی پر ستائیس سال دلی میں آپ کا بنواز چلا آئے اور دلی آپ حاصل نہیں کر پا رہے آپ پر ایم سی ڈی تھی وہ بھی چھین لی گئی دلی نے عام آدمی نے تو آپ پھڑ پڑا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں مورتی لگا رہے ہیں ایم سی ڈی چھین لی ان سے دلی نے گھنیندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم سی ڈی ایل جی کے انڈر میں چل رہی ہے اور ایل جی بی جے پی کے انڈر میں مالک ہے تو ایل جی تو سرکار کے بھی مالک ہے اچھا آپ اتحاس کے سٹوڈنٹ ہے نا ہے نا آپ ہی نے تو کہا بندے لے ہر بولوں کے موں سے ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھاسی والی رانی تھی اس کے سپے سالار بھی مسلم تھے سب مسلم تھے تو یہ وقف والے دے کیوں نہیں دیتے زمین لگانے کے لئے وہاں پر مورتی ارے گھزب بات ہو گئے تو کون تیرہ آپ کو پوجی کر مت کرنا پوجا آپ ان کی کس نے کہا آپ کو کہ بھائی آپ رانی لکشم بھائی کی پوجا کرنا مت کرنا پوجا کس نے کہا کہ بھائی پوجا کل مطلب اگر زینی اس کی زمین کو کہہ دو گئے یہ وقف کا ہے تو یہاں پر بھی کام بند ہے ارے یہ تو کل پورے ہندوستان کو وقف کا کہہ دیں گے اسی بات کی تو لڑائی ہو رہی تھی ابھی کس دنوں پہلے نو لاکھ اور دس لاکھ آج بھی تو پھر بھائی جانسی کی رانی بھی تو آپ اگر بھی کی تھی تو لگنے دونوں مورتی مانے پورے ہندوستان میں لگنے چیز ہے نہیں ارے پورے ہندوستان میں لگنے چیز ہے ایک جگہ میں لگنے نہیں دی رہے پورے ہندوستان میں لگنے کیوں لگا دی؟ ابھی کہہ رہے ہو کہ نہیں لگانی بودھ پوجا نہیں ہے یہ پوجا نہیں ہے وہ پوجا نہیں ہے ہم کا کہہ رہے ہیں آپ پوجا کریے یہ اعتراج ہے تو یہ دیکھیں نا آرون کیجری والے کل کہہ دیا تھا کہ امبانیز کا گھر بھی وقف کی زمین پر ہے آج جو ہے جاسی کی رانی کی مورتی نہیں لگنے دے رہے ہیں اور کون کون سی وقف پروپرٹی چند کر کے دی تو کل یہ مت کہہ دے نا کہ نوڑاک مسکان جی بھی وقف کی پروپٹی ہیں ان کو بھی جو ہے ان کو اپنا عذikار نہیں ہے یہ بھی اسی حضر پہ دلیں یہ سب دلی کی پروپ پروپ کی ہے پورا دلی وقف پہ ہے او رے رے بھائی خالی کروا دو اتنا تو اورنگ جے بھی اتنا کروڑ نہیں ہوا جتے ہیں آج کل یہ آب آدمی پارٹی والے ہو گئے بتائیے یہ تو اورن جیب سے بھی آگے اورن جیب سے آگے نکل گئے ارمین کیجریوال یا انہیں کرایا دو یا انہیں بل دو یہ انڈرہ گانی نے لیٹر لکھا تھا کان ہے لیٹر کان ہے آپ کی بڑی انٹریسی انڈیویٹ ہو رہی ہے اور پنکہ شرمہ بھی ہس رہے ہیں رام کرپال جی بھی ہس رہے ہیں اور ساتھ میں آدیش گپتہ جی جو ہے بڑے دھیان سے سن رہے ہیں آدیش گپتہ جی سوال یہ ہے پور میر صاحب ہیں نور ڈلی کے میں ان سے مخاطب ہوں آدیش گپتہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بات کا آدیش جو ہے کوٹ نے دیا ہو اسے ڈیڈیے کے ایک عدیقاری آخر رکوا دے اور کوئی جواب دے ہی تینا ہو اب تک کسی کو پتا ہی نہیں کہ کس کے آدیش پر مورتی کا کام رکا ہے وہاں پر پرتیمہ لگانے کا کام رکا گیا یہ کیسے بہت سے ملے ہیں دیکھئے انراک جی میں بہت دیر سے آمادی پارٹی کے اور سب ہی وقتوں کی بات سن رہا ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ آمادی پارٹی دوہری بات کر رہے ہیں اور بینا میئر کی پرمیسن کے جو ڈی ایم سی ایکٹ ہے ڈی ایم سی ایکٹ کے انصار میئر سب سے ادھا پاور رکھتا ہے اور بینا میئر کے کوئی ادھکاری سائٹ پہ جائی نہیں سکتا ہے میئر نے چونکہ وہ آمادی پارٹی کی ہے اس لیے انہوں نے بھیجا وہ مسلم تشتی کرن کی بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جھنڈے والا گولچکر سے لے کے تیس اجاری تک رانی جھانسی مار گئے اور اسی لیے ان کی پرتما وہاں لگی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں آمادی پارٹی سے آخر آپ کو دکت کیا ہے کہ وہ آپ نے مورتی کا کام رکوا دیا دیش کی سوطنتہ سینانی تھی دیش کی نائک تھی اور میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ کو کلیرینس کوٹ نے دے دی ہے کہ وہ بک پورٹ کی جگہ نہیں ہے وہ جگہ عیدگاہ کی نہیں ہے اس کے باوجود وہاں پر بلوہ کرنے کا دنگا کرنے کی ساجس رچی گئی وہاں لوگوں کو اکھٹا کیا گیا جبکی سرمانی چاہیے ان لوگوں کو جو آج دیش کے سوطنتہ سینانی اوپر بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے کیا اسی لیے انہوں نے دیش کو آجاد کر آیا تھا اور اسی لیے کیا انہوں نے قربانی دی تھی آج وہ کہہ رہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی مورتی پوجا نہیں ہے کون کہہ رہا ان کو مورتی پوجا کرنے کے لیے ان کو تو ایک سوطنتہ سینانی کی مورتی وہاں لگے اس پارک میں جس پر انہوں نے جبردستی کبجہ کیا ہوا ہے وہ ایدگا کی جگہ نہیں ہے وہ پارک کی جگہ ہے جو ڈی ڈی اے کی جگہ ہے یہ کوٹ نے کہہ دیا ہے اور کوٹ کی بات نہیں مانو گے تو پھر کس کی بات مانو گے آپ سمیدھان دیش سمیدھان سے چلتا ہے دیش کوئی اپنے کانون سے نہیں چلتا ہے اس لیے جو لوگ آمادی پارٹی بھی اس میں سامل ہے اس میں جو لوگ وہاں ویروت کر رہے وہ بھی سامل ہیں اور یہ ساری کی ساری جو جمعہ داری اور جواب دے آمادی پارٹی کی ہے کیونکہ ایم سی ڈی ان کی ہے یہ بلکل اس بات سے مکر نہیں سکتے ہیں کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ایل جی کا ساسن ہے کل تو ووٹ مانگنے گئے تھے تو کہہ رہے تھے ایم سی ڈی میں ہمیں دے دو گے تو ہم یہ کام کریں گے وہ کریں گے لیکن کوئی کام نہیں کیا تو کس کا دوست ہے ہر جگہ آپ کی سرکار ہے کام کیا رہا ہے کام کیسے نہیں کیا آپ کے پارشد ہے سب لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جنتہ بھی اس کا جواب دے گی سمیں آنے پہ جواب دے گی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایم سی ڈی کا ایکت کہتا ہے صرف دلی کے اندر جو ایم سی ڈی کا ایکت ہے جو یہ کہتا ہے کہ دلی میں جتنے مہاپورش ہیں ستنتہ سینانی ہیں ان کی مورتیاں لگنی چاہیے اور ایم سی ڈی کا میئر باقاعدہ سال میں ایک بار اور دو بار ان کی مورتیوں پر مالیار پڑ کرنے جاتے ہیں اور یہ ایم سی ڈی کے قانون کے اندر ہے کہ ان کا سممان کرنا اپنی دھروہر کا سممان کرنا آپ نے سیدھے سیدھے آروپ لگایا ہے آدیش گپتہ جی آمادی پارٹی پر تو گنیندر جی سب اس کا جواب لینا بنتا ہے گنیندر جی جواب دینا بھی چاہ رہے ہیں گنیندر جی یہ راج نیتی کا کھیل کیوں کھیل رہے ہیں آمادی پارٹی دلی میں صاف طور پر آدیش گپتہ کا یہ سوال ہے دیکھیں انولاک جی آدیش گپتہ جی کہہ رہے ہیں کہ میئر سپریم پاور ہے میئر جو کہے گی مانا جائے گا میئر نے کل کہا کہ ایم سی ڈی کی اگلی میٹنگ پانچ اکٹوبر کو ہوگی پانچ اکٹوبر کو سٹینڈنگ کمیٹی کے میمبر کا چناؤ ہوگا لیکن میئر کی بات کو درکنار کر کے کمیشنر نے چٹھے نکال دی چٹھے نکلوا دی کہ رات کو دس بڑے چناؤ کروائیں گے پھر بولا اگلے دن ایک بڑے چناؤ کرائیں گے چناؤ کرا دی وہاں پہ آمادی پارٹی کا کوئی پارشد نہیں بغیر ستہ پکش کے انہوں نے ایک عدیقاری کو پریزنگ اوپیسر بنا کے ایک آئیس اوپیسر کو پریزنگ بنا کے چناؤ کروا دیا خود ہی چناؤ لڑے خود ہی چناؤ جیت گے چناؤ جیت گے کس طریقے کا لوگتندر ہے اور یہ ڈی ایم سی ایکٹ کا حوالک دے رہے ہیں ڈی ایم سی ایکٹ کی سیکشن چوہتر کہتا ہے کہ ایم سی ڈی کی بیٹھک بلانے کا عدیقار صرف اور صرف میر کا ہے تو کون ہوتا ہے اشوانی کمان میں ایم سی ڈی کی میٹنگ بلانے والا کون ہوتا ہے ڈیشنل کا میٹنگ جتندر ایم سی ڈی کی سینڈنگ کمیٹنگ کا چناب کرانے والا کون ہوتا ہے ایم سی ڈی بیٹھ سکسے نہ اورڈر نکالنے والا جب عدیقار میر کے پاس ہے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری کی پوری شاسن میں بستہ کو لیپٹین گورنر نے ہائی جیک کر لیا کیڈنیپ کر لیا ایم سی ڈی کمیشنر ان کا مہورہ بن گئے ایم سی ڈی کمیشنر اور ایم سی ڈی ملکے ڈلی کی ایم سی ڈی کو ہتھی آرے بیکڈور سے کیونکہ دلی کے لوگوں نے ان کو ایم سی ڈی سے باہر نکال دیا ایم سی ڈی کی چھٹ پناٹ ہے یہ آدیش گپتہ بھی میر رہے تھے چوری کر کر کے ایم سی ڈی کو لوٹ لوٹ کے کنگال کر دیا ان لوگوں نے اب جب ایم سی ڈی سرکشت آتوں میں آئے آپ سوال پوچھ رہے تھے آدیش جی اور آپ ہی کو چور بتا رہے ہیں گھنیندر بھارت دو آج جی جی نہیں یہ تھے نا پوچھے گھنیندر جی اپنی جانکاری کو اپنی جانکاری کو درست کر لیں ایم سی ڈی کی جو پاور ہے وہ ہاؤس کی پاور میر کے پاس ہے اور پورے ہاؤس کو اگر وہ گمراہ کریں گے اگر وہ گمراہ کریں گے تو وہ پاور ان کی ختم ہو جائے گی اگر وہ گلت طریقے سے اور کانون کے خلاب چلائیں گے تو ڈی ایم سی ایکٹ ان کو پاور نہیں دیتا ہے پاور ان کے پاس تب ہی ہے جب وہ کانون کے حساب سے ہاؤس کی سمرتھن لے کے کام کریں گے لیکن ہاؤس کا سمرتھن نہیں لیں گے تو میر کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لیکن ایم سی ڈی کا جو میر ہے ڈلی کا جو میر ہے اس کے کہنے پر ادھکاری وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے یہ کام روکا ہے دوسری بات ہے جو بھرسٹا چار کی بات ہے بھرسٹا چار کے معاملے میں آج یہ سرب ویدت ہے کہ سب سے زیادہ بھرسٹا چار آمادی پارٹی کی سرکار چاہے وہ دلی کے اندر ہو اور چاہے وہ نگم کے اندر ہو لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بیلڈنگوں پر آمادی پارٹی کے پارسد وہاں جا رہے ہیں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور یہ سب لوگ جانتے ہیں آج میری بات کو آپ کے چینل کے مادیم سے جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ اس بات کا سمرتھن بھی کر رہے ہوں گے کہ جب سے آمادی پارٹی کی سرکار نگم میں آئیے لوگ پریشان ہیں